جائے شریف مہاکال آپ سبھی لوگوں کو میں دھنم جاتیواری اپنی اس چینل مہاکال کے سیب میں آپ سبھی بفٹ سے سواغت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نوراتری کی سادھنا اور نوراتری کی سادھنا شیویر کی جانکاری دینے جارہوں لیکن یہ سادھنا دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے اس پہ دھیان دیا ہے یا نہیں دیا لیکن میرے لئے یہ بات ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ویچار کرنا چاہیے آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو یہ بولتے سنا ہوگا کہ میں منگلوار کو چکن نہیں کھاتا باقی جن کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جس چکن کو منگلوار کو کھانے پہ ہنومان جی برا مان جائیں گے اسی چکن کو بدوار کو کھانے پہ ہنومان جی آشروات نہیں دیں گے ٹھیک ہے ایک بہت کومن بات میں بولنا بہت کومن سنس کی بات ہے کہ جس چکن کو منگلوار کو کھانے پہ ہنومان جی آشروات نہیں دیں گے ٹھیک ہے اسی چکن کو آپ اگر بدوار کو کھاؤ گے تو ہنومان جی یہ نہیں بولیں گے آپ کو کیا تھا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے جو منگلوار کو چھوڑ کر کے باقے جن چکن کھا رہا ہے اور میں تیرے ساتھ میں بہت پرسند ہوں ٹیک ہے یہ جو چیز ہے پہلے کیول اور کیول یہ ہنمان جی تقسیمت تھی ہنمان جی تقسیمت تھی ٹیک ہے لیکن سمائے کے ساتھ ساتھ یہی چیز جو ہے یہ تنتر مارگ میں یا پھر سادھنا مارگ میں آ چکی ہے اب اس کا ایک کارن ہے ٹیک ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دو سال میرے کو یوٹیوب پہ ہو چکے ہیں دو سال سے میں یوٹیوب پہ ایسا یوٹیوبر میں ویڈیوز ڈال رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں یوٹیوب دیکھتا تھا لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا ان کو سمجھتا تھا میں نے یہ چیز نوٹ کری ہے کہ لوگ سادھناوں کا کریز لوگوں کے اندر کیول تب ہی آتا ہے جب یا تو نوراتری ہو یا تو شیوراتری ہو یا پھر کالوہرہ وشتیمی ہو یا پھر کوئی وشیش مہورہ تو جیسے آگھوڑ چطردشی یا پھر دوسری کوئی چیز ٹیک یہ کیوں ہے لوگوں کے اندر یہ مان سکتا کہاں سے آئی کہ نوراتری میں سادھنا کرنے میں ادھک فل ملے گا کہ نوراتری میں ہم اگر سادھنا کرتے ہیں یا شیوراتری میں اگر ہم سادھنا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت اچھا فل ملے گا باقی دن میں نہیں ملے گا ٹیک ہے لوگ نوراتری آنے سے پہلے ایک مہینہ پہلے لوگ چینلز پہ جا جا کے یہ بولتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ نوراتری کی سادھنا ڈالیے نوراتری کے لیے سادھنا ڈالیے یہ غلط نہیں ہے کہ نوراتری پر سادنہ کرنے پر وشیش فل ملتے ہیں ان کے تیور فل ملتے ہیں لیکن سمسیہ تب آ جاتی ہے جب آپ لوگ اس چیز کو ایسے جوڑ لیتے ہو کہ آپ پورے سال پاپ کرموں میں لپت رہو گے اور نوراتری پر سادنہ کر کے یا شیوراتری پر سادنہ کر کے آپ لوگ ان پاپوں سے مقت ہو جاؤ گے جیسے کہ آج کی ریٹ پر بہت کومن چیز ہے کہ دنیا جہاں کے پاپ کرم کر لو اور کاشی میں جا کے مر جاؤ تو مقتی مل جائے گی دنیا بھر کے پاپ کر لو گنگا نہا لو مقتی مل جائے گی ٹھیک ہے ان چیزوں کو پرچار کرنے والے کون لوگ ہیں ان چیزوں کو فیلانے والے کون لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بڑے بڑے تنطر گروہ بڑے بڑے دھرم گروہ بڑے بڑے لوگ جو تنطر کو سمجھتے ہیں دھرم کو سمجھتے ہیں جو ویدوں کو سمجھتے ہیں یہ ان کے کام ہیں انہوں نے یہ مانسکتہ لوگوں کے اندر ڈالی ہے کہ نوراتری پہ آپ ساتھنا کرو گے یا نوراتری میں اگر ماں کی پوجہ کرو گے تو ماں پرسند ہو کر کے سارے دکھ ہل لے گی پورے سال پاپ کرو پورے سال دشکرم کرو پورے سال لوگوں کی آہت کرو شیوراتری پہ ایک دن قبرت کر لو تو بھگوان شیو سارے کے سارے کشٹوں کو ناج کر کے آپ کے سارے باپوں کو بھسم کر دیں گے تو میں ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا کہ بھولے نات بھولے ہیں بے وکوف نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نوراتری پہ ساتھنا کر کے اپنے پورے سال کے آپ اپنے پاپوں کو دھو ڈالو گے یا گنگا سنان کر کے آپ اپنے پورے سال کے پاپوں کو دھو ڈالو گے نشچت روپ سے یہ بات ہمارے پرانوں کے اندر ورنیت ہے یہ بات ہمارے پرانوں میں ویدوں میں لکھی ہوئی ہے ویشیش مہورتوں کا ویشیش سمائے کا ویشیش دنوں کا ویشیش ماس کا ہے ان کا مہتو بتایا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کے پیچھے چھپے ہوئے رہسیوں کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ بھگوان یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ بیکتی انہی کی آڑھ لے کر وہ پاپ کرے گا اور انہی کی آڑھ لے کر وہ پھر اپنے ان پاپوں کو دھونے کی کوشش کرے گا اور اس کو یہ لگے گا کہ پاپ جو ہے ہم نہیں بچے اور جو بھی یہاں پر آ کر کے ان کے درشن کرے گا اس کے سمست جیون کے پاپ جہاں وہ بھسم ہو جائیں گے فیکٹ ہے یہ بلکل کریکٹ بات ہے لیکن یہ کب ہوگا یہ آپ لوگوں کو خود سمجھنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاپ کرم کر کے اور جا کے بھراب کے درشن کر لو اور آپ کو آپ کے پاپوں سے مکتی مل جائے گی اور آپ دوبارہ سے پھر پاپ کرو اس کے پیچھے ایک بھاڑی کاہوت میں نے سنی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے نصیب میں بھی تو کچھ میرے چاریتر میں بھی تو کچھ داغ ہونے چاہیے نہیں تو گنگا میں جا کر کے کچھے تھوڑی نہ دوئیں گے تو یہ چیزیں ہیں اس پرکار کی مانسکتہ اس پرکار کے بھاونہ ہیں اس پرکار کی چیزیں ویکتی کے دماغ میں گھر کر چکی ہیں اور اس کے کارن میں تنتر گروہوں کو مانتا ہوں میں اچاریوں کو مانتا ہوں کہ وہ اپنے انویائیوں کو اچھت مارک درشن نہیں دے رہے ہیں وارہ نصیب میں ست بھہرب دیوتا کے درشن کرنے سے انیکوں جن میں کے پاپ بھسم ہو جائیں گے پرانتو وہ کب ہوگا وہ تب ہوگا جب آپ ان بھہرب دیوتا کے سمکش یہ بات بولتے ہو کہ پربو میرے سے جو بھی گلتی ہوئی مرتے جو بھی اپراد ہوئے میں آج کے بعد ان کو نہیں دہراؤں گا میں آج کے بعد ان کو نہیں کروں گا جب آپ کے مند میں پسچا تاپ کی بھاونہ آئے گی تب جا کر ان پاپو کا ناش ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے آپ دیوی دیوتاوں کو بیوکوف نہیں بنا سکتے آپ ٹھیک ہے آپ پورے سال ستریوں کے ساتھ میں دشکرم کرو پورے سال آپ ستریوں کا آپ مان کرو اور نبراتری کے نو دنوں میں اندر آپ آ کر کے ان کی پوجہ آرادنہ کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ سارے پاپ بھسم ہو گئے آپ سارے پاپوں سے مقت ہو گئے تو یہ آپ کا بھرم ماتر ہے اور کچھ بھی نہیں میں لوگوں کے موہ پہ اچھی لگنے والی بات نہیں بولتا میں وہ بات بولتا ہوں جو واسطہ بکتا ہوتی ہے پھر چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن اس کا عرث یہ نہیں ہے کہ ہمارے پرانوں میں لکھی ہوئی باتیں گلت ہیں ہمارے پرانوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے پرانوں میں تیرثوں کا ورنہ نہیں ہمارے پرانوں میں اپواسوں کا ورنہ نہیں ہمارے پرانوں میں رتو کا مہتو بتایا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ واسطہ بکتا ہے لیکن ان سب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ common ہوتی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ عام لوگوں کے اندر missing ہوتی ہے لوگ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے اور وہ ہے بھاونا کہ آپ کس بھاونا سے وہ کرم کر رہے ہیں دیتا میں بھاکوان کشنا نے یہ بات کہی ہے کہ کرم سے ادھک کرم کرنے کی بھاونا مہتوکون ہے یہ دی سو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بول دیا جائے تو وہ جھوٹ بھی پنے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جید یہ جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ پنے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ سوارتھ دیکھ رہے ہو آپ پرمارتھ کوئی بھاونا لے کر کے ادھک کوئی کارے کرتے ہو تو نشجت روپ سے غلط کارے ابھی صحیح ہو جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں ہتیا کرنا اپراد ہے پاپ ہے ٹھیک ہے پرنتو سیما پہ کھڑے جوان یا بورڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے دیش کے سینک جب وہ کسی کو مارتے ہیں تو وہ دیش کی رکشہ کے لیے ان کا عدد کر رہے ہیں وہ پاپ نہیں ہے ٹھیک ہے چوری کرنا پاپ ہوتا ہے گروڑ قرآن میں بڑھنیت ہے کہ چوری کرنا پاپ ہے پرنتو یدی آپ کسی کا پیٹ بھڑنے کے لیے چوری کر رہے ہو یدی آپ اس چوری کیے ہوئے دھن سے آپ کسی کا پیٹ بھڑ دیتے ہو تو وہ پنے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ نوراتروں کے برد کرو اور اس بھاونہ سے کرو کہ میں میرے سے جو بھی پاپ ہوئے ہیں میرے سے جو بھی دشکرم ہوئے ہیں میرے سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں میں دوبارہ ان چیزوں کو نہیں دوبارہ ہوں گا یہ سنکلپ لو ماتا کے سامنے تب جا کر کے وہ پوجہ سارتھک ہے اور جب آپ کے من میں شیو پرانے کے ایک بات لکھی ہوئی ہے شکران میں ایک بات ورنیت ہے کہ یدی اس سنسار میں آپ نے کسی کو بھی کشت دیا ہے تو آپ نے اشت مورتی بھاگوان شیو کو کشت دیا ہے کیونکہ پرتیکش اور پرتیکش روپ سے سنسار کے کن کن میں انہی پرماتما کا واس ہے جگدیش سدیش مہیش عویبھو پرمیش پرات پرپوتھ پتہ ارثات کی اس سمست سنسار کے کن 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 میں کن کن مطلب انو سے انو میں اور برمہان سے برمہان میں بھاگوان کا ہی واس ہے اور یدی آپ ان میں سے کسی کو بھی کشت دیتے ہو تو آپ نے ساکشات اشت مورتی بھاگوان شیو کو کشت دیا ہے یہ بات شیو پران کے سریشتی خند میں ورنیت ہے تو جس سمیں آپ کے مند میں یہ بھاونہ آ جائے گی کہ میں بھاگوان کو کشت دے رہا ہوں میں جس کی پوجہ کر رہا ہوں میں اسی کو کشت دے رہا ہوں اس سمیں پہ آپ کے لئے آپ کا ہر دن نواراتری بن جائے گا ہر دن چھواراتری بن جائے گا ہر دن بھیک Beatles بن جائے گا ہر دن اگھوڑ چطردشی بن جائے گا اور ہر دن آپ کے لئے سمان ہو جائے گا آپ کو اس پوجہ کا فل ملے گا آپ کو اس پاٹ کا فل ملے گا اور انت گناہ ملے گا جو آپ کو نوراتروں میں اور شیوراتری میں بھی پرابط نہیں ہو سکتا تو یہی بات ہے مجھے آپ لوگوں سے یہی بات میرے کو کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ میں نے کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے اور اب جو ہے میں آپ لوگوں کو نوراتری کی سادنہ کے بشے میں بتانے جانا ہوں حالانکہ میں نے نوراتری کی سادنہ کے اوپر میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پہلی بھی جیسے میں نے دویت چرنا محاویدیا استوطر کی سادنہ دی ہوئی ہے میں نے نوچنڈی نوان منطر کی سادنہ دی ہوئی ہے میں نے پرم بھگوٹی مادرگا کی سادنہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس بار جو سادنہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں یہ اتینت سرل سٹیک اور بہت ہی پرچند ہے یہ ماتا کے ایک ایسے روپ کی سادنہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگوں کو ان کا گیاں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو آگامی نوڑاتری میں جو ساند سادنہ شویر ہوگا میں اس کی بھی جانت کا رہی ہے آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سادنہ کی جو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں آپ لوگ یہ دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جو سادنہ میں دینے جا رہا ہوں وہ سادنہ آپ لوگ پورا ویدھان میں آپ لوگوں کو دوں گا آپ چاہے تو وہ سیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو درگا شبشتی کی ساند سادنہ کا جو شویر میں آئیوجد کرنے جا رہا ہوں آگامی سترہ اکٹوبر سے نوڑاتری کے پرثم دن سے آپ اس کو بھی یوئن کر سکتے ہیں فرق کتنا ہے کہ نوڑاتری کے اندر جو ساند سادنہ شویر ہوگا اس کی دکشنہ ہوگی اور جو سادنہ یہاں پہ میں دینے جا رہا ہوں یعنی شلک ہے اس کو آپ لوگ سادھاران ویقتی جو شویر اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ اس سادنہ کو کر سکتے ہیں اور یہ سادنہ سمان روپ سے فل دینے والی ہے کیونکہ یہ سادنہ کے پرباہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھاؤں گا ساری چیزیں تو یہ جو سادنہ ہے یہ سادنہ ہے ماتا بیج آسن کی مدی پردیش کے اندر اجین اندور کے آس پاس کے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک سومنے دیوی ہے میں انہیں سومنے کہوں گا کیونکہ ان کو دیکھو تو آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں در کا آباس نہیں ہوتا ان کو دیکھنے پر آنکھوں سے آسو آجاتا ہے میں نے ان کے درشن کیے ہیں میں نے ان دور میں ان کے جو ان کا ستھان ہے وہاں پر جا کر کے میں ان کے درشن کیے ہیں ان کے مندر میں اور ان کا چمتکار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے جیون میں ان کا چمتکار جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بیج آسن ان کا نام بیج آسن کیوں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ماتا درگا کا جو بیج منتر ہے وہ دم ہے اوم دم درگا یہی نما دم بیج منتر جو ہے ماتا درگا کا مول بیج منتر ہے یہاں پر میں ایک چیز جاہے وہ سپشٹ کر دوں کہ دم کیول ماتا درگا کا مول بیج ہے وہ آدھی پراشکتی کا مول بیج نہیں ہے ماتا درگا کا بیج منتر جو ہے مول بیج دم وہ بیج جب ایک آسن پر ستھاپیت ہو کر کے پرتکش روپ دھارن کرتا ہے تو وہ بیج آسن بن جاتا ہے ٹھیک ہے بیج آسن کا مطلب یہ دیوی نہیں ہے یہ کوئی دیوی نہیں ہے یہ درگا ماہ کا مول بیج ہے ٹھیک ہے اور اس منتر کا اس بیج منتر کا پرہاو یہ ہے کہ یہ آپ کے سرشریر کے اندر ستھاپیت سمست ایک سو بارہ چکروں کو شودھت کرتا ہے شدھ کرتا ہے ان کو سنچالت کرنے میں سہایتہ کرتا ہے یوٹیوب پہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں کی ویقتی کے شریر میں کنڈلینی کے ساتھ چکروں کو چھوڑ کر کے اور بھی ایک سو پانچ چکر جو ہے وہ واس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دم بیج منتر ناکے وال کنڈلینی کو اپیتو وہ آپ کے سمست ایک سو بارہ چکروں کو شودھت کرتا ہے ان کو شدھ کرتا ہے ان کی پرکریہوں کو نشت کرتا ہے ہمارے شریر کے انہی چکروں میں کوئی بھی دیوی دیوتا جو ہے وہ ستھان لیتے ہیں اپنا اور جب تک شریر شدھ نہیں ہوگا تب تک شریر کے اندر کسی بھی دیوتا کی شکتی کا باست نہیں ہو پائے گا اس کے ساتھ میں یہ منتر جو ہے آپ اس سادھنا کو اپنی بنوکامنا پورتی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ماتا کب جو مول بیج منتر ہے دوم آپ کو اس بیج منتر کی اکیس یا اکیامن مالا اپنے سامرت تک انسار کرنی ہے جتنی آپ کر سکیں ٹھیک ہے اور نبراتری کے پرثم دن یہ سادھنا شروع ہوگی اور انتیم دن اس کا حوان ہوگا جس پہ آپ کو گھی میں گلاب کی پنکھڑیاں ملا کر کے ایک سو آٹھ یا ایک ہزار آٹھ ہوتی کنی ہے تو وستر آپ کو اس کے اندر لال یا سفید چاہیے ہوں گے آسن لال یا سفید مالا ردراکش سفٹک یا کمل گٹے پہ تینوں میں سے کسی بھی مالا پین کا جاب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے گھی کا دیپک جلے گا دشا اتر پورو یا پورو اتر ان تین دشاؤں میں سے کسی بھی ایک دشا میں آپ جاب کر سکتے ہیں اور ہون کا ویدھان میں آپ کو بتا چکا ہوں کی انتیم دن جو ہے گھی میں گلاب کی پنکھڑیاں ملا کر کے آپ کو ایک سو آٹھ ہوتی دینی ہے اس کے اندر جو بھوگ لگے گا وہ ماتا کو پان کے پتے کے اوپر گلاب کا بھوگ لگے گا یعنی کی پان کے پتے کے اوپر آپ کو گلاب کی پنکھڑیاں یا گلاب کا فول رکھ کر کے ماتا کو بھوگ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت سومی سادنہ ہے اس کے اندر کوئی اگڑتا نہیں ہے کوئی تراؤنے انوبھاؤں نہیں ہیں بہت سومی سادنہ ہے اور بہت ہی پیار سے ہونے والی سادنہ ہے جب آپ اس سادنہ کو کریں گے دیکھیں میں سادنہ کے انوبھاؤں کے بارے میں یا اس کے بولتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بھی برہم نہیں دوں گا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نکل جائے گا کیونکہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ویکتی کے انوبھاؤں ویکتی کے سویان کی اوڑ جا پر اس کے سویم کے آتنوشواس پر اس کے سویم کے منوبل پر اور اس کے سویم کے تپوبل پر نربھر کرتے ہیں کسی کے بول دینے سے انوبھاؤں نہیں ہوتا ہے کسی کے بول دینے سے کسی کے اوڑ بھرہم ہوتا ہے اُدھارن کے روپ میں اگر میں آپ لوگوں کو بولوں گی آپ کو اس سادنہ کے اندر گلاب کی خوشبو آئے گی یا پھر آپ کو کمرے کے اندر کسی کے چلنے کی آہاٹ آئے گی آپ کے کمرے کے اندر چوہا بھی دوڑے گا تو آپ کو چلنے کی آہاٹ اسی کی سمجھ میں آئے گی آپ بھرہم کے شکار ہو جاؤ گے ٹھیک ہے جب انوبھاؤں جانے بینا آپ لوگ سادنہ کرو گے تب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ باستر ایک انوبھاؤں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سادنہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے جو لوگ یوٹیوب سے دیکھ کر سادنہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ سانے دے سادنہ کی فیس نہیں دے سکتے سانے دے سادنہ کی دکشنہ نہیں دے سکتے وہ لوگ سادنہ کو کر سکتے ہیں یہ سادنہ بلکل نیچلک ہے اور دوسری چیز اگر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ درگا شبشتی کی جو سادنہ میں کروانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں جس کی سادنہ میں اپنے سانے دے میں سویم کرواؤں گا ہوگا یہ کہ اس نوراتری میں درگا شبشتی کے دھج ویدی سے اس کا پارٹ جو ہے وہ کروائے جائے گا دھج ویدی سے جب درگا شبشتی کے نو پارٹ آپ کریں گے ایک دن میں ایک پارٹ ان کا ہوگا تو اس میں اس پارٹ کی جو پرچندتہ ہوتی ہے اور اس پارٹ کا جو فل ہوتا ہے وہ ایک سو آٹھ دن کی درگا شبشتی سادنہ کے برابر ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی میں نے درگا شبشتی کے دھنڈ ویدی سے میں نے پارٹ کروائے ہیں اپنے ششیوں سے اور میں نے اپنے اور بھی جو شیویر وغیرہ میں نے کروائے تھے ان میں ان کے نوبا میں نے یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے سب نے سنے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں اور اس بار جو ہے میں دھج ویدی سے پارٹ کروانے جا رہا ہوں تو اس سادنہ کی جو سمپون جانکاری ہے آپ لوگوں کو ویٹس اپ گروپ میں ہی ملے گی اور ویٹس اپ گروپ میں جنڈنے کے لیے پیمنٹ وغیرہ کی آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس سادنہ کی جو راشی رکھی گئی ہے جو دکشنہ رکھی گئی ہے وہ ایک کعون سو روپے ہے ٹھیک ہے جو ویکتی یہ سادنہ کرنا چاہتے ہیں وہی سادنہ کے سے سمبندت جانکاری اور شیویر سے سمبندت جانکاری ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر پرابت کر سکتے ہیں سنسطان دوالا ان کی پوری ساہت کی جائے گی ان کا پورا مارک دشن کیا جائے گا اور جو لوگ یہ سادنہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سنسطان کے نمبرز پر سمپک کریں سنسطان کے اس سمیں دو نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں جن میں سے ایک ہی سب سے پہلا نمبر ہے ڈبل اٹ ڈبل زیرو ڈبل سکس ڈبل نائن ثری اور دوسرا نمبر ہے ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل نائن ایٹ ڈبل نائن ٹھیک ہے آپ ان دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر کال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جانکاری مل جائے گی اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ریجسٹریشن لنک پہ کلک کر کے آن لائن اپنا فارم سمیٹ کر سکتے ہیں اور پیمنٹ وغیرہ سب آن لائن ہی ہوگی ٹھیک تو جو بھی بیکتی سادنا کو سادنا شویر سے جنڈنا چاہتے ہیں وہ لوگ سنستان میں یا تو سنپر کر سکتے ہیں یا تو پھر وہ لوگ جو ہے آگے ریجسٹریشن لنک پہ کلنک کر کے سویم ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو پوری کی پوری جانکاری جو ہے وٹس اپ گروپ میں دے دی جائے گی پوری کی پوری جانکاری ان کو باتا دی جائے گی پٹ و دی کیا ہوگی اور ڈیلی اس کے اندر نو کے نو دن اپ کو نو کے نو دن آپ لوگوں کے سب میرے ویڈیو کال پہ ویڈیو کاننفرنسن oversized سندنا شویر گیا ٹھیک تو جو بھی بیکتی سادنا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ یوڈیوب کے مادیم سے ہو چاہے وہ سادنہ سانید سادنہ کے مادم سے ہو دونوں ہی راستے کھلے ہوئے ہیں مرضی آپ کی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کے لئے اس ویڈیو میں کبھی لکھتا ہی جائشن مہا کا لب سب ہی لوگوں کو موسیقی